السلام علیکم سٹوڈینٹس آپ کی ایک اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کہ آپ نے وہ کیب کو کس طرح کرنا ہے نمز کے لیے بھی اور ایمٹی کیٹ کے لیے بھی تو یہ ٹینشن دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا سارے اس میں آپ کو پرسیجے بتا دوں گا کس طرح آپ نے وہ کیب تیار کرنی ہے کس طرح کی وہاں پر آتی ہے اور باقی ہمارے پلیئر فارم کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ٹینشنیوں انہیں دور کیا جائے یہ اس قدر ممکن ہو سکے آپ کی ہیلپ کی جائے تاکہ آپ لوگ ریلیکس رہیں اور آپ کو ایک طریقہ بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح افیکٹیو وے میں پڑھنا ہے اب میں سب سے پہلے آپ کو سیمپل دکھاؤں گا نمز دوہزار اکیس کا جو سیمپل ہے اس میں آپ کو اس کے انگلیش دکھاؤں گا کہ کس طرح کے وہاں پر ایم سی کو زائد ہے یہ صرف ان سٹوڈینٹس کے لیے ہے جنہوں نے اس سال ایم ڈی کیٹ نمز دینے ہیں تو نمز میں آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس سب سے پہلے انگلیش کا پورشن ہے صرف میں نے آپ کو انگلیش کا پورشن دکھانا ہے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا گیا ہے fill in the blanks with the most appropriate option the soap-good اب اس میں سے آپ نے اچھا option کرنا ہوگا یعنی یہ تو grammar کا آگیا وہ cab کیسے use ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے بہت easy تقریب بناتی ہیں نمز میں بھی اس طرح کے وہ cab نہیں آتی اب یہاں پہ the word curiosity means اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ option دیئے گیا ہے یہ آپ کے وہ cab کے about ہے کیونکہ وہ cab میں ایسے ہوتا ہے کہ mco's آپ کو اس طرح کا دے دیا جاتا ہے جس میں meaning پوچھا جاتا ہے اس کا یہاں کہیں پر وہ fill in the blanks ہوتے ہیں تو آپ نے fill کرنے ہوتے ہیں یہاں پر مجھے صرف اس کے یہی example ملی تھی باقی یہ correct spelling والی ہے تو spelling آپ لوگوں کو آتے ہی ہوں گے باقی یہ بھی وہ cab سے ہی آتے ہیں جو آپ وہ cab کے word تیار کریں گے وہاں سے ہی یہ والے spelling اٹھائے جائیں گے یہ میں نے آپ کو sample دکھا دیا جو ہمارے پاس نمز کا ہے اور mdcat کی بات کروں تو mdcat کا 2020 میں test ہوا تھا جو کہ pmc نے لیا تھا اس سال بھی pmc نے ہی لینے ہے لیکن provincial level پر لینے ہے کس طرح لینے ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں دوسری ویڈیوز میں فیلحال میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ آپ کے یہ کس طرح ایم سی گوز آ سکتے ہیں یہاں پر میں ابھی انگلیش کا portion دکھا دیتا ہوں 2021 میں آپ کو بتایا کہ spelling آئے تھے لیکن جو 2020 کا تھا اس میں کیونکہ pmc پہلی بار آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں انگلیش کا portion ہے تو choose the correct spelling اس میں بھی spelling ہی آئی ہوئے ہیں یعنی کہ اب تک کی جو بھی report رہی ہے 2019 تک تو پہلے ایسا تو تھا وہ کیا پروپر آتی تھی جس میں آپ نے میننگ بتانا ہوتا تھا ایم ڈی کیٹ میں لیکن 2020 کے بعد یہ تھوڑا pattern change کیا گیا spelling آنے لگے کہ آپ spelling بتائیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ایم سی گوز ہیں صرف وہ spelling والے ہیں تو اس سال بھی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں آپ کا ایسا ہو جائے نمز کا ہم کچھ کہا نہیں سکتے لیکن پھر بھی آپ نے خود کو تیار کرنا ہے تیار کس طرح کرنا ہے دیکھیں بھی آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ پڑا ہو ہے اگر نمز کی بات کی جائے تو نمز کے لیے آپ کے پاس تقریباً پندرہ دن باقی ہیں اور ایم ڈی کیٹ کے لیے آپ کے پاس پورا ایک منت ابھی باقی ہے تو آپ نے اب کس سٹریٹری کے تحت چلنے کیا کرنے آپ نے آپ کو دو وکیب میں شیئر کر دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا گوگل ڈرائیو کا وہاں سے جاکہ آپ انہیں داؤنڈ کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ کیپس کی وکیب ہے تو دوسری ہمارے پاس ایک ہے جہاں سے آپ نے اردو میں مینن کرنے ہیں یہ وکیب آپ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل دو سو آٹھ ورڈز ہیں یعنی ٹو زیرو ایٹ ورڈز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں یہاں پر نیچے آخر میں آنسرز بھی دے گئے ہیں آنسر کی جو اس کی ہے یہاں پر مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے دو سو آٹھ ورڈ ہیں صرف یہی آپ نے تیار کرنے ہیں جنہوں نمز دینے ہیں ان کے پاس تو ابھی ٹائم کم ہے تو انہوں نے کیا کرنے ہے کہ اس کی تیاری کر لینی ہے جلدی سے جلدی یہ جو آپ کے پاس پندرہ دن ہیں اس میں آپ نے تیاری کرنی ہے اور یہاں پر اس میں پریکٹس آپ کو ایم سی گوز بھی دے گئے ہیں جیسے ہی آپ کے دو سو آٹھ ورڈ کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے یہ پریکٹس ایم سی گوز بھی لازمی کر لینے ہیں اس کے آپ کی پرپریشن اچھی ہو جائے گی سٹوڈنٹس یہاں پر ایم سی کو جو دے گئے ہیں وہ کیب کے مطلب کس طرح آپ نے وہ کیب تیار کرنی ہے اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ دو سو تین ورڈ ہے اس میں آپ کے پاس ورڈ لکھا ہوئے ساتھ میں اس کی پکچر بنائی گئی ہے پھر آگے سیرنم دے گئے ہیں اور اس میں ایزی بھی ہے میڈیم بھی ہے جو آپ کرنا چاہئے انٹونیم بھی دے گئے ہیں اگزیمپل بھی ہے اب آپ نے اس چیز کے ٹینشن نہیں لینی کہ یہاں پر اتنی زیادہ چیزیں لکھی ہیں تو اب ہم ان کو کیسے کور کریں بچوں بات سنیں آپ نے جسٹ کیا کرنے ہے جو ورڈ دیا گیا ہے اس ورڈ کو پڑھیں جیسے میں یہاں پر پہلا ورڈ رہا ہے تو اس کو دیکھیں اپالنگ اپالنگ کو سب سے پہلے آپ نے اس کے سپیلنگ یاد کر لینے ہیں سپیلنگ کے بعد اس کی ایک بار گرافیکل ایکسپلینیشن دیکھ لیں یہاں پر آگے سے کوئی بھی جو آپ کو اچھا سینم لگ رہا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہو کبھی زندگی میں اسے آپ نے پڑھ لینا ہے جسٹ اتنا آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا اب اس کا اردو میننگ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے لیے آپ نے دوسری وکیب یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی بہت اچھی وکیب ہے یہ نمز اور ایمڈی کیٹ دونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ جو دونوں پی ڈی ایف ہیں آپ دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایکچلی وہ کیپس کی وکیب میں نے اس لیے دکھائی ہے کیونکہ اس میں دو سو آٹھ ورڈز ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں لیکن اس وکیب میں بہت زیادہ ورڈز دیے گئے ہیں جو کہ تقریباً آٹھ سو اور کچھ ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو تنتالیس ورڈز ہیں آپ نے اتنے زیادہ نہیں کرنے آپ نے اب کیسے کرنی ہے وہ کیب کے جو کیپس کے وہ کیب کے ورڈ ہیں یہاں تو پہلے آپ انہیں کہیں لکھ کے رکھنے پیج پر جس ورڈز تاں کہ آپ کو ایڈیا ہوا آپ نے کون سے ورڈز کرنے ہیں اور پھر آپ یہ والا پی ڈی ایف اوپن کر لیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ سارا بتایا گیا آپ نے کس طرح ورڈز کو تیار کرنا ہے فائیو ڈیز میں کس طرح کرنا ہے رویجن کس طرح کرنی ہے یہ چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اب یہاں پر پہلا دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ابیریشن تو اس کی آپ نے یہاں پر میننگ دیکھ لینے ہے جب تک آپ کسی چیز کو اردو میں نہیں پڑھتے آپ کو وہ چیز کلیر نہیں ہوتی دیکھیں ہم یہاں پر انگلیش تو بولتے نہیں ہیں نہ ہماری یہ لینگوج ہے تو جن کو ایزی لگتی ہے انگلیش ان کے لئے تو ٹھیک ہے وہ ایسے ہی کر لیں گے لیکن جن کو انگلیش اتنی زیادہ نہیں آتی تو وہ پہلے اس کا اردو میننگ لازمی کیا کریں یہاں پر آپ نے اس کا اردو میننگ کرنے کے بعد اس کا نیمونکس بھی دے گئے ہیں یہ آپ کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے بھی آپ نے ایک سیننم یاد کر لینا ہے ایک سے دو سیننم آپ نے یاد کر لینا ہے ڈیلی کے آپ ٹین ورڈز کر سکتے ہیں اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کس طرح کور کرنے فیلال آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اب بہت زیادہ ورڈز دے گئے ہیں آپ نے یہ سارے نہیں کرنے جسٹ جو کیپس کی وہ کیب میں دو سو آٹھ ورڈ دے گئے ہیں وہ ہی آپ نے یہاں سے سیلیکٹیو کرنے ہیں سارے کرنے نہیں بیٹھ جانا یہ سارے نہیں آتے ہوتے تو اس پاس کو یاد رکھے گا اب آپ نے کس طرح فیفٹین ڈیز ہیں تو آپ ان فیفٹین ڈیز میں کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی کے آپ فیفٹین ورڈز کریں یا ٹونٹی ورڈز کیا کریں یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں آپ جیسے ہی فریش ہوا کریں صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت آپ نے فیفٹین یا ٹونٹی جو وہ کیب کے ورڈز ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں لیکن ایسے سٹوڈنٹس کہ جن کا ایم ڈی کیٹ ہے انہوں نے اب کیا کرنے ہیں ان کے پاس ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے آپ نے ہر روز ڈیلی کے ٹین ورڈز لازمی کرنے ہیں ٹین ورڈز آپ کریں گے ان کو جیسے میں نے طریقہ بتایا اسی طرح کرنے ہے پہلے آپ ورڈ پڑھیں گے ورڈ پڑھنے کے بعد اس کی اردو کریں گے اور ایک آدھا سیننم کریں گے اور کوشش کیا کریں جب آپ اگلے دن اگلے ٹین ورڈز کریں گے تو پچھلے والوں کو روائز لازمی کیا کریں تاکہ وہ آپ کو یاد رہیں تو اس طرح ٹوٹل جو ہے آپ نے سکس ڈیز پہلے تیار کرنے ہیں یعنی چھے دنوں میں آپ کے سکسٹی ورڈز ہو جائیں گے جو ساتھوں دن ہوگا اس میں آپ نے ان سکسٹی ورڈز کو روائز کرنا ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اگلے ویک میں آپ نے نیکسٹ جو سکسٹی ورڈز ہوگی ان کو تیار کرنا ہے اس طرح آپ کے ٹونٹی فائیو ڈیز میں وہ کیب کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی تاکہ ان کیس اگر وہاں پر وہ کیب آ بھی جاتی ہے تو آپ لوگ ریلیکس رہیں باقی اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیری ہے تو آپ جو ہے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے آئیل آنسر اور سٹوڈینٹس کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ سٹیڈی کریں لاز ڈیز ہیں خود کو جو ہے ڈی موٹیویٹ نہ کریں کسی بھی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سے رابطہ کیا کریں کوئی گائیڈنس چاہیے ہمارا پلیئر فارم آپ کے لئے اویلیبل ہے آپ مارے پلیئر فارم کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو وٹس ایپ نمبر میں بتا دیتا ہوں اس وٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارا جو پلیئر فارم ہے اسے جوائن کر سکتے ہیں باگر سٹوڈنس دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ